بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو شیطان جب مردود ہو گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا جنت میں کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لئے بہت کچھ تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام تنہا ہونے کی وجہ سے اداس رہنے لگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی ہور رضی اللہ عنہ کو پیدا فرمایا اس طرح وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے پھر اللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور اس پھل کو مت کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس وقت جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے اور کبھی کبھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سانپ کے موہ سے عبرق کی بہت ہی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی اور مور جتنا اس وقت خوبصورت ہے جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور مور کے پاؤں بھی اتنے ہی خوبصورت تھے ایک بار مور اور سانپ جب جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی شیطان نے ان سے کہا مجھے بھی جنت میں لے چلو تو سانپ اور مور نے کہا ہمیں اللہ تعالی کا خوف ہے ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے کوئی دیکھ لے گا تو شیطان نے دوستی کا واسطہ دیا اور کہا ہم سب جنت میں ساتھ رہے ہیں تو سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور تم اس طرح جنت میں چلے جاؤ گے پھر شیطان سانپ بن گیا اور مور اسے نگل گیا اور اس نے جنت میں لے جا کر اسے اگل دیا اس طرح سے شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور اس نے کہا تم نے ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا اس پر دونوں نے کہا اللہ تعالی نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کے پھل کھانے سے سخت منع کیا ہے اس لئے ہم نے وہ پھل نہیں کھائے اور نہ ہی ہم وہ پھل کبھی کھائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حووہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تعالی کے بندے تمہیں اللہ تعالی نے یہ پھل کھانے سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے جنت میں نہ رہنے لگو شیطان کے بہکاوے میں آ کر بی بی حووہ نے وہ پھل کھا لیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بہت اسرار کیا بہت مجبور کیا اور انہیں بھی وہ پھل کھانے کے لئے دے دیا جیسے ہی ان دونوں نے پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا تب ہی اللہ تعالی نے ان دونوں سے فرمایا میں نے تم دونوں کو اس طرف جانے سے اور اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا تم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے تب ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے رو رو کر اللہ تعالی سے مافی مانگی پھر اللہ تعالی نے انہیں ماف کر دیا پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور فرمایا تمہیں ایک خاص وقت کے لیے یہاں ٹھکانا ہے اور زمین پر ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جس پیر سے اس نے شیطان کو لایا تھا اس کو بدصورت بنا دیا اور سامپ نے جس موہ سے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اس کے موہ سے ابرق کی خوشبو چھین لی اور اس کے موہ میں زہر بھر دیا اور سامپ اور مور کو جنت سے باہر نکال دیا اس لیے آج بھی مور اپنے پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ